باپا جان میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم بابا کے لیپ ٹاپ پر انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں تو ہماری امی ہمیں ڈاڑتی ہیں اور لیپ ٹاپ چھین لیتی ہیں باپا جان کیا یہ ہمارا حق نہیں کہ ہم انٹرنیٹ استعمال کریں کیونکہ ہم نے تو سنا ہے کہ انٹرنیٹ کی بغیر بندہ ترقی نہیں کر سکتا ابو کی اجازت کے بغیر انٹرنیٹ استعمال کرنے کے تعلق سے کہ ہمارا حق ہے یا نہیں تو جب ابو منہ کرتے ہیں امی منہ کرتی ہیں تو پھر ان چیزوں کو چھیڑنے کی اجازت آپ کو نہیں دی جائی آپ کو ان چیزوں کا ہاتھ نہیں لگانا چاہیے امی اور ابو کی فرما برداری کرنی چاہیے اب رہیے کہ یہ آپ نے سنا ہے کہ اس کے بغیر بندہ ترقی نہیں کر سکتا تو یہ آپ نے بیٹے غلط سنا ہے انٹرنیٹ تو یہ کل کی بطلب ایجاد ہے ابھی زیادہ اس کو عرصہ نہیں ہوا ہمارے ملک میں پاکستان میں آئے ہوئے اور اس کے بغیر بندہ ترقی کر سکتا ہے نہیں کر سکتا تو اب خدا جانے میں نے ترقی کی یا نہیں کی یہ تو آپ بتائیں گے نہ مجھے انٹرنیٹ چلا نہ آتا ہے نہ انٹرنیٹ بند کر نہ آتا ہے نہ موبائل فون کا نمبر ملانا آتا ہے مجھے تو نہ یہ لیپ ٹوپ کے کوئی اس طرح کے جو فنکشن ہوتے ہیں یہ مجھے سمجھو کچھ بھی نہیں آتا اب میں نے ترقی کی یا نہیں کی اب میری طرح کے صحیح بولتا ہوں کہ دنیا میں ایسے لاکھوں کروڑوں مسلمان ہوں گے جن کو یہ چیزیں نہیں آتی ہوں گی اور وہ ترقی بھی انہوں نے کی ہوگی تو یہ غلط بات ہے کہ اس کے بغیر ترقی نہیں ہو سکتی تو یہ جب نہیں تھا تو ترقی کی صورت کیا تھی بھی بہت ترقیاں کی تھی مسلمانوں نے اب مسلمان جب سے یہ مسئیبت آئی ہے نا یہ ایسا لگتا ہے کہ تنزل کے گڑوں میں اترتا جا رہا ہے ترقی کا اُلٹ ہے تنزل اس نے بربادی کتنا وقت اس میں برباد ہوتا ہے کتنا سرمایہ برباد ہوتا ہے کتنے گناہوں کا سنسلہ ان چیزوں کے ذریعے ہوتا ہے اب مدنی چینل دیکھنے کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ ملے تو اب اس کے بغیر بھی تو مدنی چینل آپ دیکھ سکتے نا گھر میں اور بھی تو صورت ہوگی نا سکرین کی کہ آپ کا پریویٹ مدنی چینل آپ کے پاس ہو یہ ضروری ہے جس طرح سب دیکھتے ہیں ہم لوگ دیکھتے ہیں جس طرح آپ بھی دیکھیں گھر میں اپنے ہمی اببو کے ساتھ تو بہرحال ان چیزوں سے بچوں کو دور رہنا چاہیے اور بڑوں کو بھی صرف ضرورت کی حد تک ان کو استعمال کرنا چاہیے اس کے علاوہ نہیں پیارے باپا جان یہ ارشاد فرمائیے کہ میلہ لباس پہننا جائز ہے یا نہیں میلہ لباس اگر ناپاک میل نہیں لگا اس پر ویسے جو میل ہوتا ہے عام تو میلہ ہو جاتا ہے کپڑا تو یہ پاک ہوتا ہے اور اس کو پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں البتہ بہتر یہ ہے کہ نماز میں وہ لباس پہنا جائے جو ہم معززین کے پاس آتے جاتے پہنتے ہیں جیسے کہ شادیوں میں جاتے ہیں تو کون سا لباس پہنتے ہیں مگر مادن لباس نہ ہو وہ سادہ ہو شریعت کے مطابق ہو کام کاج کے کپڑے جو ہوتے ہیں ان میں نماز پڑھنا یہ مقروع تنظیح لکھا ہے پیارے بابا جن آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ ثواب اور نیکی میں کیا فرق ہے نیکی کے معنی ہے بھلائی جو عمل کیا گیا وہ نیکی ہے اور اس پر جو عجر مرتب ہوا وہ ہے ثواب تو جس نے نیکی کی نیکی معنی بھلائی جس نے نیکی کی وہ ثواب کا حق دار ہوا ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کو ثواب مل گیا یہ تو اللہ جانتا ہے مرنے کے بعد پتا چلے گا کہ ملا کی نہیں ملا تو نیکی منے بھلائی اچھا کام اور ثواب منے اس پر جو عجر ملا وہ قبر میں جو تیسرا سوال ہوتا ہے کیا وہ پہلے کی امتوں سے بھی ہوتا تھا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پچھلی امتوں میں سوال نہیں ہوتا تھا آی quote مرنے پچھلこう